مجھے سٹوڈنٹس ان دس ماریول وی ویل لرن ریگارڈنگ ٹاؤن پلیننگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اربن سوشالوجی میں اربن سیٹنگ جو ہے that is very important اور اربن سیٹنگ جو ہے اس کی different characteristics ہوتی ہیں اور اربن سیٹنگ میں سیٹیز میں نارملی پاپولیشن سائز جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اب اس میں سب سے important role جو ہے وہ اس management کا ہے جسے ہم city management کے ہیں local authorities, municipal authorities یا city authorities یا urban planner ہم ان کو کہیں تو they have a very important role کیونکہ جس طرح سے ایک urban town کی urban setting کی planning ہوگی اسی حساب سے اس شہر میں activities ہوں گی اور اسی طرح سے اس شہر کی growth ہوگی تو town planning جو ہے ہم اس کو جانتے ہیں کہ what is town planning town planning is the process of managing land resources simple words میں اگر ہم کہیں کہ کس طرح سے جو city authorities ہیں وہ area جو کسی urban setting میں ہے اس کی land کو کس طرح سے utilize کرتے ہیں کس طرح سے اس کی management کرتے ہیں یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ town planning involves the control of existing and new developments یعنی town planning کے through ہم جو existing settlements ہوتی ہیں existing جو settlements ہیں ان کو maintain رکھتے ہیں ان کو جو ہے ان کا structure وہاں پہ صفائی ستھائی اور وہاں پہ ہر طرح سے ایک اچھا conducive ماحول provide کرتے ہیں رہنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ نئی developments جو ہیں نئی جو localities ہیں ان کو کیسے plan کرنا ہے نئی housing scheme ہے industrial area ہے اور recreational places ہیں ان کو کون کون سا area جو ہے کس طرح سے land کو جو ہے ہم نے utilize کرنا ہے کہ کتنا area اس کے لیے industrial usage کے لیے ہوگا کتنا residential purpose کے لیے ہوگا کتنا کسی business activity کے لیے markets وغیرہ کے لیے ہوگا کتنا area جو ہے وہ for example agriculture purpose کے لیے ہوگا تو یہ ساری جو planning ہے اس کو ہم town planning کے نام سے جانتے ہیں اور عام طور پہ town planning جو ہے وہ ایک continuous process ہے کہ ہر شہر میں جو town planning ہے وہ جاری رہتی ہے کہ آنے والے time کے لیے future کے لیے population جو ہے اس کو کس طرح سے facilitate کرنا ہے اور شہر کو کیسے ایک ترتیب کے ساتھ organized انداز میں جو ہے اس کو کیسے expand کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ town planning میں consider ہوتی ہیں it is a dynamic process that changes in response to policy development proposal and local needs town planning جو ہے یہ basically کہلیں کہ that takes place on the basis of certain factors جیسے ہم کہتے ہیں changes in response to policy for example اگر ہماری national policy میں یا ہماری جو urban policy ہے اس میں کوئی change آئی ہے تو اس کو چونکہ implement کرنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر اس کی base پہ کوئی planning میں change آئے گی یا پھر یہ ہے کہ کوئی development proposal جو ہے وہ آگئی ہیں کہ فرض کریں کسی area میں کوئی نئی نیا initiative لینا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی needs ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ لوگوں کے لیے جو congestion ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے localities کہیں اور بنانی ہیں تو پھر اس طرح سے residential colonies اور residential schemeیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں similarly بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ کہ سبزی منڈی جو ہے وہ کہاں پہ ہونی چاہیے جو bus terminals ہیں وہ کہاں پہ ہونے چاہیے اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ مویشی منڈی جو ہے وہ کہاں پہ ہونی چاہیے اور اس طرح یعنی صفائی ستھائی کا عمل کرنے کے بعد جو garbage ہے اس کو کہاں پہ dispose کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ town planning میں شامل ہوتی ہیں اور ان کے لیے spaces جو ہیں وہ مخصوص کی جاتی ہیں تو اس طرح سے town planning جو ہے that is a forward looking activity یعنی in future جو ہے آنے والے time کے لیے town planning ضروری ہے اور time جو town planning ہے اس کا focus future پہ ہوتا ہے کہ آنے والے time میں جو city کی needs ہیں جو لوگوں کی needs ہیں ان کو کس طرح سے cater کیا جائے and decision making process اور کس طرح سے جو overall authorities ہیں urban development کے authorities ہیں ان کے جو different initiatives ہیں ان کو کس طرح سے implement کیا جائے important in managing the growth of cities and towns by allocating land and future use and by controlling the pace and type of development یعنی لوگوں کے جو ہے different ان اس میں land allot کرنے کی بات ہے different جو pace of development ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ کسی area میں ترقی کرنی ہے کس طرح سے جو ہے آگے ایک city جو ہے اس کی expansion ہونی ہے تو اس طرح سے یہ ساری elements جو ہیں چونکہ اس میں بہت ساری coordinating agencies involve ہوتی ہیں development کے جتنے بھی projects ہیں وہ ہمیشہ ایک collaborative انداز میں چلتے ہیں مثلاً اس میں housing industry involve ہے اس میں جو فرض کریں electricity soey gas water supply اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ involve ہیں road construction involve ہے bridges جو ہیں اس کی construction involve ہے تو اس طرح سے down planning میں normally یہ سارے جو ادارے ہیں agencies ہیں they collaborate اور ان کی coordination جو ہے that is an important factor کہ کس انداز سے کسی area کو جو ہے وہ develop کرنا ہے تو اسی طرح سے technical and political process overall جو اگر ہم دیکھیں تو technical بھی ہے town planning کیونکہ اس میں specialist لوگ جو ہیں اپنے field کے specialist لوگ جو ہیں وہ infrastructure کی development کیلئے contribute کرتے ہیں اور political اس طرح سے ہے کہ اس میں جو political leadership ہے وہ ایک vision دیتی ہے شہر کو کہ آنے والے سالوں میں آنے والے time میں جو city کی development ہے اس کی expansion جو ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے جو ہے لوگوں کو facilitate کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو town planning ہے اس میں normally جو ہماری historical monuments ہیں جو ہماری historical buildings ہیں جو اساسہ ہے جو ایک cultural legacy ہوتی ہے تو اس کو بھی town planning میں preserve کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنا history اس کو یاد رکھ سکیں آپ دیکھ آپ کو یاد ہوگا کہ orange line range میں جو historical monuments آ رہی تھی تو ان کو نہیں گرایا گیا بلکہ ان کی ان کو preserve کیا گیا اور اسی طرح بہت سارے کہلے کے aspect جو ہے اس کو mind میں رکھنا پڑتا ہے town planning جو ہے عام طور پر کس طرح سے ہوتی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ creating new towns and villages یا تو یہ ہے کہ نئے کوئی balancing community business and environment needs یا ہم community کی جو density ہے population density اس کو balance کرتے ہیں کہ فرض کریں ایک side پہ اگر population جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دباؤ ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ نئی آبادیاں جو ہے وہ بساتے ہیں اور اس طرح سے population density جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور ایک بیلنسنگ ہو جاتا ہے population کے سائز میں تو helping to inform and direct local and national policy کہ کس طرح سے اگر national اور local policies جو ہیں وہ cities کی betterment کے لئے بن رہی ہیں اور overall expansion ہو رہی ہے تو پھر ان کی implementation جو ہے وہ definitely اس کے لئے بھی planning چاہیے اور وہ town planning کے زمرے میں آئے گی public places جو ہماری public places ہیں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو safeguard کرنا اور لوگوں کو facilitate کرنا اور ساری civic amenities جو ہیں وہ ان کو provide کرنا اسی طرح سے industry اور investment کو فروغ دینے کے لئے بھی town planning ہوتی ہے ensuring that land suitable for development is available ہر قسم کی مقصد کے لئے اس طرح کی land جو ہے وہ acquire کرنا اور اس کا survey کرنا اور plan کرنا کہ کون سی land جو ہے وہ کس پرپس کے لئے ہے اگر residential پرپس کے لئے کوئی جگہ allocate کرنی ہے تو وہاں پہ جیسے پانی کی availability ہے پانی جو ہے وہ کس level تک available ہے یہ سارے factors جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں developing programs of land reclamation overall جو land ہے اس کی consolidation اس کی re-adjustment کے کس طرح سے اس کو proper use اس کا کرنا ہے for the betterment of urban communities اور اس طرح سے overall environment کو جو ہے وہ کیسے maintain رکھنا ہے conducive اور favorable environment دینا ہے لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک اچھی quality of life کے ساتھ سروایو کر سکیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ town planning جو ہیں یہ multi dimensional ایک activity ہے لیکن اس کے ساتھ town planning میں بہت ساری organizations اور agencies جو ہیں و coordinate کرتی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ overall city developers شہر کے لوگوں کو کس طرح سے facilitate کیا جائے اور کس طرح سے ان کو safe اور secure residential اور کام کرنے کی facilities ہیں spaces ہیں وہ کیسے provide کیے جائے